موسیقی حدیث قدسی اور سارے وہابی بھی مانتے ہیں اس کو یا نہ سمجھئے کہ یہ کسی صوفی کی بڑھ ہے حدیثوں صحیح اندہ کل المحدثین اللہ ہاتھ بن جاتا ہے آپ کا اللہ پاؤں بنتا ہے آپ کا اللہ آنکھ بنتا ہے آپ کی اللہ کان بنتا ہے آپ یہ بہت اونچی بات ہے بہت اونچی بات ہے بہت اونچی بات ہے لیکن یہ تقرب نوافل کا درجہ کہاں آئے گا جہاں آپ ایک اسلامی نظام کے تحت سانس لے رہے ہیں جہاں وہ اسلامی نظام نہیں ہے پہلا فرض تن من دن اس نظام کو بدلنے کے لئے لگا دینا اگر یہ نہیں ہے تو نماز نماز نہیں ہے موپر دے ماری جائے گی میں جو کچھ کہہ رہا ہوں علا وجل بصیرت کہہ رہا ہوں میری پوری زندگی کے متعلقہ نچوڑ ہے نماز موپر دے ماری جائے گی روزے موپر دے ماری جائے گی پہلا فرض دیئے تن مندن you cannot reconcile with that system you cannot accept that system اس میں اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کرنا اس میں اچھے کیریئر تلاش کرنا اس میں اچھی جائداد بنانا اس میں پیسہ جمع کرنا اس میں اچھی سے اچھی بچوں کو ایڈوکیشن جاکہ بہتر سے بہتر زندگی وہ بھی گزار سکیں سب کا سب حرام مطلق الحرام پہلا کام یہ ہے اپنی جان اپنا مال اپنا تن اپنا دن سب اللہ کے دین کے لئے خرچ کرو subsistence level کے اوپر صرف جان کو باقی رکھنے کے لئے جو ناغذیر ہے that is allowed nothing more this is the point crucial point اب ہمارے سامنے عدیثیں ہوتی ہیں اور وہ سارے فضائل کی کتابیں ہیں اور یہ ہیں جن کا تعلق اس ماحول سے تھا جبکہ دین قائم ہو چکا تھا so this context میں باتیں ہو رہی ہیں نفل کی بات ہو رہی ہے اور قیام اللیل کی بات ہو رہی ہے اور جو ہے ختم قرآن کی بات ہو رہی ہے اور اگر فضر کے بعد بیٹھے رہے مسلے پر اور دو رکعت پڑھ کر اٹھے جبکہ سورج نکل چکا ہے تو اب یہ اتنا موچا سوا یہ ساری بات ہے all these things become absolutely irrelevant یہ deciding factor is دین غالب ہے ٹھیک ہے چلو نوافل کی طرف قرآت کی طرف چلو جتنا آگے سے آگے یا تقربوا علی العبد بن نوافل ورنہ تقرب الفرائز پہلے فرض کرنے ہوں گے اور فرضوں میں پہلا فرض جہاد ہے جہاد اصل میں اس جد و جہد کا جامع انوان ہے your struggle against that system لہذا انم المومنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا و جہدوا بے انوان انتگرل پارٹ of the definition of a moment کہ اگر زندگی اس سے خالی ہے یا اتنی ہے بہت جتنی ہو جائے نفل کے درجے میں اصل وقت اصل دھارہ بہرہ آ ہے دنیا کی طرف دنیا کی حصول کے لیے جتنا پھیل سکیں جتنا پھل سکیں جتنا پھول سکیں جتنی جڑیں گہری جمع سکیں جتنا کچھ اولاد کے لیے چھوڑ کر مر سکیں جتنا اولاد کو زیادہ سے زیادہ دنیا کی سہولتیں حاصل کرنے کے قابل بلا کر جا سکیں ساری تو توانائیاں اور ساری قوتیں اور ساری صلاحیتیں اور سارے اوقات تو کپے ہوئے اس میں اچھا آپ کو تھوڑا سا دین کا کام بھی آخر دھوکہ تو اپنے آپ کو دینا ہی ہے نا قسمت فروش اورتیں بھی تو کالے کپڑے پہن کے جلوس میں نکلتی ہیں متازیوں کے اور سبیلیں لگاتی ہیں اور مسجدیں بناتی ہیں they have to deceive themselves ڈاکو لوگ نہاک صفاق یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی کرتے تھے ہمارے معاشرے میں جو بستہ علیف بستہ بے کے گھنڈے ہوتے ہیں ان کے ہاں بھی نیکی کا پن کا خیر کا کھاتا ہوتا ہے کسی طرح کچھ مذہبی ایکٹیویٹی ہے اصل سے یہ ہے کس ماہور میں رہ رہے ہیں بہت خوش قسمت ہوتا میں اور آپ پھر آپ اچھے سے اچھا پہنتے کوئی اتراغ نہیں اچھے سے اچھا کھاتے قل من حرم زینت اللہ اللہ تی اخرج علی عبادہی و پویبات من الرزق خلافت راشدہ میں آپ رہ رہے ہیں آپ حلال ذریعے سے کوا رہے ہیں آپ بہت اچھا کھائیے بہت اچھا پہنیے بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت جو اس نے تمہیں دی ہے وہ تم پر ظاہر ہو لیکن پلیس نوٹی کانٹیکسٹ دین بغلوب ہو اور آپ اچھا پہننے اور اچھے کھانے کی فکر میں ہو مجھے جملہ یاد آ رہا ہے حضرت ابو بکر کا رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ زکاة ہم دیں گے لیکن زکاة ریاست کو نہیں دیں گے اپنے طور پر خرچ کریں گے حضرت ابو بکر نے فیصلہ کیا ان کے خلاف جنگ کا حضرت عمر جیسی شخصیت بھی مشورہ دے رہی ہے کہ دیکھیں نہیں دو فرنٹ پہلے ہم نے کھولے ہوئے ہیں جیشِ اسامہ کو بھی آپ نے روکا نہیں جائے حضور نے تیار کیا تھا پھر جو مرتدی ہو گئے ہیں کسی اور کو نبی مان لیا ان کے خلاف تو جنگ کرنی ہی کرنی ہے لیکن یہ تو صرف نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور یہ زکاة کا بھی انکار نہیں کر رہے ہیں صرف ہمیں نہیں دے رہے ہیں تو ان کے ساتھ ذرا مسلحت کا تغاظہ یہ ہے کہ کوئی نرمی کی جائے ان کے بڑے پیارے الفاظ تھے اَيُبَدَّلُ الدِّينُ وَأَنَا حَيْ کیا دین میں تغیر کیا جائے گا جبکہ ابھی میں زندہ ہوں خدا کی قسم اگر یہ حضور کے زمانے میں زکاة کے اوٹوں کے ساتھ ان کے باندھنے والی رسی بھی دیتے تھے اور اب اگر یہ کہیں گے کہ اوٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے تب ہی میں قتال کروں گا اور خدا کی قسم کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں اکیلا جاؤں گا اور اے عمر تمہیں کیا ہو گیا تم جاہلیت میں تم بڑے سخت تھے اسلام میں آ کر تم لرم ہو گئے ہو یہ ڈاٹ ابو بکر پلا رہے ہیں عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اچھی طرح جان لیجئے اب میں نہیں کہہ سکتا کہ میں کس طریقے سے اس کو بیان کروں کیسے ٹھوک ٹھوک کر آپ کے ذہنوں میں اتار دوں یہ ہے اصل شہ دین کا سارا سٹرچر ہی ملکل ریورس ہو جاتا the whole value structure absolutely changes دین غالب ہے تو وہ ساری باتیں ہیں جو ہم نے خوب یاد کی ہوئی ہیں حاصل حقوق والدین بھی تو ہے نا آخر بچوں کے حقوق بھی تو ہے نا یہ حقوق کے والدین جو ہیں ان مہاجرین کو یاد نہیں آئے جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر مدینے پہنچ گئے تھے یہ اولاد کے حقوق انہیں یاد نہیں آئے بیویوں کے حقوق یاد نہیں آئے وہ تو فینیٹکس تھے نا پاگل تھے نا مدینے کے منافقین نے انہیں صفحہ کہا تھا بے وقوف لوگ ہیں یہ یہ ساری حدیثیں آپ کو یاد ہیں فرق ہے اسلام غالب ہے تو مسئلہ کچھ اور ہے اچھا کھائیں اچھا پہنیں نوافل ہے نوافل پر نوافل ہے جتنی ترقی کیجئے دنیا میں کرنا چاہیں دنیا میں کیجئے روحانی ترقی کرنا چاہیں روحانی ترقی کیجئے سارے میدان کھلیں علم میں پروفیشن میں کسی خاص فن میں ترقی کرنا چاہیں کیجئے دین غالب نہیں ہے اور آپ خود پچاس فیصد ساٹھ فیصد ستر فیصد نوے فیصد کافر ہیں اس لیے کہ اس ماحول کا جز ہے اس میں کفر کا نظام ہے